دھان کی فصل میں ایس ایس پی یعنی سنگل سوپر فاس فیٹ کا استعمال کون سی سٹیج میں کیا جانا چاہیے اور کتنی ماترہ میں ڈالنا چاہیے اس کے بارے میں آگے کسان بائیو ویڈیو میں آپ کے ساتھ جو ہم جانکاری شیئر کریں گے ویڈیو کو اینڈ تک جرور دیکھیں سکسان بائیو ایس ایس پی یعنی سنگل سوپر فاس فیٹ اس میں اگر نیوٹینٹس کی بات کی جائے تو فاس فیورس اس میں مین نیوٹینٹس ہے دوسرا سلفر اور کیلشیم جیسے اس میں نیوٹینٹس مل جاتے ہیں بورنگی ماترہ بھی اس میں اویلیبل ہوتی ہے فاس فورس کے کارن جو دھان کی جڑے مٹی میں اچھی طرح سے ڈویلپ کرتی ہیں ٹیلرنگ زیادہ ہوتی ہے اور دھان ہرابرا رہتا ہے اس کو ڈالنے کی اگر صحیح سمیں کی بات کی جائے تو دھان ٹرانسپرار کرتے سمیں یا جمین تیار کرتے سمیں قدو کرتے سمیں اس کو ڈالا جائے تو بیٹر رہتا ہے ادروائیس اگر کسان بائی اس سمیں نہیں ڈال پاتے تو دس سے بیس دن کے بیچ بھی اس کو ڈال سکتے ہیں شروع میں ڈالنا اس کو اس لیے جروری ہے کیونکہ یہ دیرے دیرے سے اپنا برواب دکھاتا ہے دیرے دیرے سے یہ پانی میں گھلتا رہتا ہے ایک اکڑ میں ایک بیہ کسان بائیو ڈال سکتے ہیں پنتالی سے پنچاس کیلو تک اس کی کونٹڈی جو ایک اکڑ میں ڈال سکتے ہیں کسان بائیو مارکٹ میں یہ دانے دار اور پودر فارم میں بھی مل جاتا ہے اگر دھان میں ڈی اے پی کا استعمال کیا گیا ہے تو پھر اس کو زیادہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو ڈالنے کا ایکزیکٹ سماں قدو کرتے سمیں یا دھان کو ٹرانسپرار کرتے سمیں ڈالنے کا ہے جو کسان بائی اس سمیں میں نہیں ڈال پاتے وہ دس سے بیس دن کے بیچ بھی اس کو ڈال سکتے ہیں کوئی زیادہ اس کا نقصان نہیں کسان بائیوں کو ہوگا لیڈ ڈالنے کا فاس فورس جمین کو طاقت دیتا ہے اور نرم بناتا ہے جس کے کارن دھان کے ٹلر زیادہ پھورتے ہیں اور دھان زیادہ گروت کرتا ہے جڑے جمین میں اچھی طرح سے دستی ہے اور دھان تیجی سے گروت پکڑتا ہے اگر مارکٹ پرائز کی بات کی جائے تو چار سے پانچ سو تک ایک تھیلے کی جو قیمت ہے لگ لگ سٹیٹ میں یہ اوپر نیچے تھوڑا ہو سکتا ہے سو یہ تھی آج کی جان کری جو آپ کے ساتھ شیئر کی کسان بائی ویڈیو اچھی لگی تو شیئر جرور کر دیں اور ہمیشہ کی طرح کھیتی باری سے سبندت ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں سو ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لیے تھانکس جاہد